اسلام علیکم نمشکار آداب میں ہوں آپ کا دوست نحال اختفیامی اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں آپ کا اپنا چینل گاؤ محلہ دوستو دیش اور دنیا کی تمام تر خبروں کے لیے ہمارے ساتھ بڑھے رہی ہے اس وقت بحار میں سیاسی سرگرمیاں زوروں پر ہے اور جب سے مجلس سے تحضر مسلمین نے اپنی پہلی سوچی جاری کی ہے تب سے لگاتار لوگوں کا جنہ بھی شروع ہو گیا ہے جیسا کہ ہمیں جانکاری ملی کہ آج بھی مجلس کے بربٹہ والے جو آفیس ہیں یعنی یہاں کے جو قداور نیتا الہاج ازہار اسپی ہیں اور ان کی ساندھ میں اور ان کی صدارت میں آج کئی لوگوں نے جو ہے پارٹی کی میمبرشپ لی ہے اور اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے میمبرشپ لی ہے آئیے ہمارے ساتھ اس وقت ازہار صاحب موجود ہیں انہیں سے جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے آج میمبرشپ لی ہے اور اس سے پہلے کون کو لوگ ہیں جس پارٹی میں شامل ہوئے اور کیوں شامل ہو رہے ہیں سر یہ ایم آئی ایم کی پارٹی جو ہے نہیں آئی ہے لیکن لوگوں کا جو اس میں ایک امید اور کا کرن جگہ ہوا ہے چونکہ یہاں کے لوگ بہت بھاڑی مہترہ میں بسواز گھات کا شکار ہو چکا ہے ہمارے یہاں پر جتنے سارے نمائندے آئے یا پھر پارٹیاں آئی صرف اور صرف بھوٹ لینے کا کام کیا یہاں تک بھوٹ لینے کا ہی نہیں بلکہ ہمارا بھوٹ لے کر کے ہمارے اپوزیشن اور بھاجپا ریسس کے گود میں جا کے آج کے دن میں بیٹھا ہوا ہے اسی وجہ سے یہاں کی عوام بہت مار کھایا ہوا ہے اور آج اویسی صاحب کا کارنامہ دیکھ کر اس کا ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر سارے کے سارے لوگ امائیم میں جھوٹ رہے ہیں دھرلے سے آج بھی ہمارے یہاں پر یکیس بندہ بگل باری پنچائے سے آئے جس میں سے سارے کے سارے لوگ امائیم پارٹی جوائن کیا ہے چلیے کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ لوگ پرتاریت ہو چکے ہیں اس لئے اب جو ہے صاحب ان کی آخری امید آخری کرن مجلس کی طرف دکھ رہی ہے خیر اس سے پہلے بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نہ صرف مسلمان بلکہ بے شمار تعداد میں نون مسلمز بھی جو ہے آپ کے پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں اس کے بارے جانا بتائیں پلیس ہاں اس دن بھگال بھی گئے تو ساتھ اٹھ لڑکا جو پوری طرح سے اپنا تیاری کر کے اور ارادہ بنا کر کے آئے میرے پارے میں سنے تو آئے اور وہاں پر ساری بات کو سامنے میں رکھ کر سنے بھی اور گور کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ لیا بھگال بستی میں کہ ہم لوگوں نے کارٹ کا ہنڈی کو چڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایک ہی بار کارٹ کا ہنڈی چڑھتا ہے اس لئے ہم لوگوں کو بھاجپا اور آڈیسس کے لوگ پہلے سے بھجا کر کے ہندو مسلم کا ڈر دیکھا کر کے ہم لوگوں کو بھاجپا کے طرف لے کے جا رہا تھا لیکن ہم لوگ ہندو جرور ہیں لیکن ہم لوگ اویسی صاحب پر بسواس رکھتے ہیں لہٰذا آپ آئے ہیں آج بھگال بستی تو آپ کے سامنے میں ہم لوگ آپ کے ہاتھوں ہم امائیم میں جوائن کرتے ہیں اور اسی طرح سے پھر آج بھی ایک کئیس آدمی تقریباً آج جوائن کے جسمے سے ہمارے نو بھائی ہندو ہیں اور دس آدمی جو ہے مسلمان پہ ایک اور اہم بات جاننی ہے مجھے آپ سے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں چرچائیں تھیں کہ صاحب کہیں نہ کہیں بیہار میں مجلس کا جیسے پپو یادب ہیں کنیا کمار ہیں اور دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کالیبیریشن ہونے کی بات چل رہی تھی گڑ بندن کی بات چل رہی تھی تو کہاں تک پروگریس ہوا ہے کیا آنے والے الیکشن میں آپ لوگ گڑ بندن کریں گے یا الہدہ الیکشن لڑیں گے نہیں ہم لوگوں کے ساتھ میں کوئی دکت نہیں ہے اگر ہم لوگ کے ساتھ میں بھاجپا کے خلاف میں جتنے سارے پارٹی ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ میں آئیں تو ہم بھی جانے کے لیے بار بار سیکولر پارٹیاں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو آپ ہی پر الیکشن لگاتے ہیں کہ آپ لوگ بھاجپا کی بھی ٹیم ہیں ہاں لگاتے تو جرور تھے لیکن اب سمجھ میں بات آگئی پارٹیوں کی بھی اور پارٹی اگر نہ بھی سمجھے آج کے دن میں بھی تو ہندوستان کا بیہار میں کم سے کم جتنے لوگ عویسی صاحب کو جانچے ہیں کئی سال سے پرکھے ہیں اب کسی کے جہاں سے میں آنے والا نہیں ہے اور صرف اور صرف اسردین کے ہاتھ کو مجبوط کرنے کے لیے پورے بیہار واسی اور پورے ہندوستان واسی بھی تیار ہو رہے ہیں خاص طور پر سیمان چلوالے تو کسی کو ایکسپ نہیں کریں گے یا مائیم کے علاوہ اسردین کا ہاتھ کو مجبوط کرنے کے لیے اور اخترالیمان کا ہاتھ کو مجبوط کرنے کے لیے پتنگ چھاپ پڑ ہی اس مردہ پورے دیں گے لوگ صبح چناؤں میں ایم آئیم کی جو ووٹ بینکنگ ہیں اس میں کافی بڑھوٹری دیکھی گئی اس کے بعد جو کشنگنج کا زمنی انتخاب ہوا اس انتخاب میں آپ کا ایک امیدوار جیتا بھی بیدھائک ہے موجودہ بیدھائک ہے کمرالہدہ صاحب تو سیدھے طور پر یہ جاننا چاہیں گے کہ لوگ صبح کے بعد بیدھان صبح اور اب آنے والا بیدھان صبح آپ کی پارٹی آپ لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کتنے مضبوط پاتے ہیں لوگ صبح الکسن میں تو ہم لوگ کا کافی مضبوطی آ گئی تھی لیکن ہمارے پوروج اور بڑھے بزرگ لوگ جو ہیں ان لوگ کا کہنا تھا کہ ہم لوگ بھائی کانگریس ہیں تم لوگ بچہ سب نوجوان سب جس کو دینا ہو دو ہم لوگ کانگریس کو ہی دیں گے اسی وجہ سے آخر آخر میں ایم آئی ایم کو کچھ لوگ بھوٹ نہیں دیا اور اختر علمان کو ہار کا سامنا پر آگا لیکن اس کے بعد ہی جو کشنگنج بیدھان صبح کا جو چنا ہوا تو وہاں پر ہم لوگوں نے جو پوٹھیا سائیڈ وگڑا میں سب میں بھی جا کے کمپیننگ کیے تو وہاں کے بڑے بزرگ لوگ بھی یہ کہنے لگے کہ بابو ہم لوگ تو کانگریس سی تھے بھوٹ بھی دیتے تھے آج تک ہم لوگ کسی کو بھوٹ نہیں دیا کانگریس کے علاوہ لیکن ہم لوگوں کو کوئی پارٹی ساتھ نہیں دیا نہ تو ہم لوگوں کا خبر خرید پوچھتا ہے لیکن اب یہ اویسی صاحب جو ہے ہم لوگوں کا ایک رہبر بن کے اوبرے ہیں ہمارے تین طلاق کے مسائل پر بھی انہوں نے آواز اٹھایا اور اینار سی کے معاملے میں بھی سدن میں بل کو فارا اور جہاں تک جو ہو سکتا ہے آج کے دن میں بھی ہمارے پیچھے وہ مطہ لگا ہوئے ہیں ہمارا حفاظت کرنے کے لئے وہ تیار ہیں اس لئے ہم لوگ کوئی اور کانگریسی پھانگریسی نہیں ہیں ہم لوگ ایک مرتبہ آوازی صاحب کا ہاتھ کو مجبوط ضرور کرنے کے لئے تیار ہوگے ہیں اس لئے کشنگن بیدان صاحبہ میں کاملودہ صاحب کو جیت میں ملی اب اس کے بعد جتنے لوگ بھی ادھر ادھر ڈگمگا رہے تھے اس مرتبہ آنے والا بیدان صاحبہ میں بیہار میں ہم سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ جہاں جہاں سے ہماری کنڈیٹ کھڑا ہوگا انساءاللہ لگ بگ لگ جیتے ہیں لوگ صاحبہ الیکشن میں اختر علیمان صاحب کے ہار کے بعد جو منتھن کیا گیا اس میں یہ چیزیں کھل کر سامنے آئی کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا چاہے پر انٹ میڈیا میڈیا میں جتنا ہمارا ورچسپ ہے دراصل زمینی پکڑ ہماری اتنی نہیں ہے تو کیا اس سے آپ نے سبق لی کیا زمینی سطح پر اپنے آپ کو مضبوط کیا امام نے ہاں کوشش تو ہو رہی ہے ہماری پورے سمانچل میں کم سکم تو ہوئی رہی ہے ایک ایک گھر گھر میں جا کر کے دستک دے رہے ہیں ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں لوگوں سے خیال اجہار کرتے ہیں ہم لوگ اور لوگوں کے رائے بھی لیتے ہیں اب سارے لوگ نوزمان لوگ تو تھے ہی یوگا لوگ اب بڑے لوگ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ اویسی صاحب کے ہاتھ کو ہی مضبوط کریں گے بیہار میں اور خاص طور پر سیمانچل میں تو ہم لوگ اویسی صاحب کو اور اس کے چھاپ پر یعنی پتنگ چھاپ پر ہی ہم لوگ بھوڑ دیں گے اس مرتب جس بیدان سبھا سے آپ آتے ہیں اس بیدان سبھا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کے جو نون مسلم ووٹرز ہیں ہندو ووٹرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں جیت اور ہار میں ان کا بہت بڑا فیکٹر رہے گا تو کیا مجلس ان ووٹرز کو بھی رجانے کی ان کو منانے کی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے اب آپ کے سامنے میں جندہ مثال ہے کہ آج ہفتہ دن میں جتنے سارے میٹنگیں ہو رہی ہے جہاں بھی میرا دورہ ہو رہا ہے بہت خوبی اپنے آپ کو لوگ امائیم کے ساتھ مجور کے ام ایم کا کام کرنا چاہتے ہیں ہندو ووٹرز کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ بی جی پی کے علاوہ کہیں ووٹ نہیں کرتے ہیں تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا مجلس کے جو قدعور نیتا ہیں اختر علیمان صاحب یا ازار صاحب کیا یہ جو کانسپٹ ہے ہندو کا اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ہٹانے کیلئے کہ ہم لوگ کوشش نہیں کر رہے ہیں آپ تو خود بھی ہم اس دن بھگال گئے تو وہ یہی بات بولے لوگوں نے میڈیا نے اس کو پوچھا کہ آخر آپ لوگ تو بی جی پی کے لوگ ہیں بی جی پی میں کیوں نہیں رہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مجلس میں آنا چاہتے ہیں تو وہاں پر یہ میتر ہمارے وہ کہے کہ بھائی کارٹ کا ہنڈی یک ہی بار چلتا ہم نے دیکھ لیا ہے بھاج پا کو اور موڈی کو وغیرے وغیرے سب کو دیکھ لیا ہے اب ہم لوگ اوشی صاحب کے ساتھ پر رہنے کا کام کرنا چاہتے ہیں سر آپ کے پارٹی کے امیدواروں کے گھر بات کی جائے الگ الگ بیدان صاحبہ شیطر میں ہر جگہ چار پانچ چھے جو ہے صاحب لوگ اپنے آپ کو دعویدار کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور خبریں یہ بھی ہے کہ آنے والے دونوں میں یعنی پندرہ تاریخ تک اوشی صاحب کے آنے کے امکانات ہیں جس کے بعد یہ تیہ ہونا ہے کہ کون کہاں سے امیدوار ہوگا ہم آپ سے جاننا چاہ رہیں گے کیا واقعی میں اوشی صاحب آ رہے ہیں اور کب تک یہ سب چیزیں کلیر ہو جائیں گے سر دیکھیں ابھی تو بیدان صاحب آ ہی کلیر نہیں ہوا کہ ہماری پارٹی کتنے سیٹ سے لڑیں گے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی سیٹ پر ہماری جو مجبوطی آئے گی ہماری ٹیم جو گھوم گھوم کر کے ابھی سربے کر رہے محنت کر رہے ہیں جہاں کا ہمارا کمیٹی مجبوط ہوگا وہاں پر ہم لوگ اپنا کنڈیٹ کھڑا کریں گے اور اس کے بعد آخری فیصلہ ہمارے سپریئر بوس جو ہے جو ہے اختر علیمان کے بعد جو ہے سپریئر بوس میرا اویسی صاحب جو ہے وہ فیصلہ کریں گے چلی آپ کے کشنگنج کے بیدھائک بیہار کے اکلوتے بیدھائک بار بار اپنی تقریر میں کہتے ہیں اور ہمارے انٹرویو میں ہر بار وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بیس سے بائیس امیدوار تو ہمارا ضرور ایمیلے بنے گا آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے وہ اگر وہ بولتے ہیں وہ ایک بیدھائک ہیں چاروں طرف جاتے ہیں یہاں سے پٹنا تک جاتے ہیں لگ بگ لوگوں کا لگ بگ ایڈیا کا لگ بگ بیدھان سوا اچھے ترے کئی لوگوں سے ملتے جلتے ہیں اس کا تجربہ ہم سے کئی گناہ زیادہ ہے اس لئے ہم بھی امید کرتے ہیں کہ بیس پچیس سٹ اگر ٹھگانہ سے الکسن لڑا جائے جو ابھی ہمارے بیہار کے مانے مخمنتری جی اپنا کردار کو خراب کر کے رکھے ہیں دھوکہ باجی کر کے رکھے ہیں اس لئے ہم بھی امید کرتے ہیں کہ اس کے کردار سے لوگ جائیں گے تو ایمائیم کے طرف ہی جائیں گے چونکہ ایمائیم کے طرف سے جتنے سارے وادے مادے ہو رہا ہے وہ نائنٹی نائن پرسنٹ پھل ہوتا ہے باقی خدا حافظ چلی سر آخری سوال آخری سوال یہ ہے کہ جس بیدھان صفحہ شیطر سے کوچادہ من سے آپ آتے ہیں یہاں کے جو موجودہ بیدھائک ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی زبردست پیٹ ہے اور انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ وہ اپنے وکاس کے نام پر الیکشن جیت جائیں گے سیدھے طور پر یہ جاننا چاہیں گے کہ مجلس تہاد المسلمین نے اپنے آپ کو کوچادہ من میں کتنی مضبوطی رکھی ہے دیکھئے موجودہ بیدھائک کے بارے میں اگر بولتے ہیں تو یہ بھی بات صحیح ہے کہ بیقاس بہت اگر کیے ہیں تو اس کو بھوٹ مانگنے کے لئے کہیں نہیں جانا پڑے گا اس کو لوگ کھوچ کے بھوٹ دے گا اور اگر بیقاس میں گربڑی کیا ہے تو بابو اس کا کوئی گنجائس ہے نہیں یہاں پر کوچادہ من یہ بیدان سبا ہے یہاں تو رفیق عالم جیسا آدمی اتنا گھر گھر جا جا کر کے رہے اور مستاق صاحب رہے تسلیم صاحب رہے اور جو جو صاحب رہے اخترالیمان صاحب رہے کسی کو نہیں بخصا یہاں پر جھوٹی وعدہ کر کے آپ کتنا دن رہیں گے یہاں پر اس لئے یہاں پر بیقاس کا بیار جو بہا ہے تو سب آم جیسے ہوتا ہے ٹکولی پانی پرن سے گر جاتا ہے اسی طرح سے یہ بیقاس کہیں پر دکھائی نہیں پڑتا ہے آپ کہیں پر بھی کوئی روڈ پر جائیے کوئی پول پولیا پر جائیے کوئی اسکول پر جائیے ابھی ہمارے کوچا دھمن میں اور کشنگنج میں جتنے سارے اس سرکار کے طرف سے اسکول ہیں میڈیل اسکول سے ہائی اسکول بنا ہائی اسکول سے کولیج بنا پیسانی پر تو لکھا ہوا ہائی اسکول کولیج لیکن آج تک وہاں پر ایک بھی سکشک کا بحالی نہیں ہوا ہمارے بچے پرنے کے لئے ترس رہے ہیں خربوں روپیہ بیلڈنگ میں خرچہ کیا ہے لیکن آج تک اس اسکول میں اس کولیج میں اس ہائی اسکول میں اس میڈیل اسکول میں سکشک نہیں دے سکا اور آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ہمارے یہاں کے موجودہ سرکار اور اس کے لوگ کہ ہم لوگوں نے بیکاس میں اسکول جہاں پر بیلڈنگ نہیں تھی وہ بیلڈنگ بنا دیا بھائی بیلڈنگ بنا کے آپ کیا کروگے بڑی بڑی بیلڈنگ بڑے بڑے ہیں اس میں بچے نہیں ہیں بھوت کا اڈڈہ بن رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ ترکار بندھوں لوگوں سے میں گزارس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پورے ایڈیا کا سمکشہ کریں اور کون اسکول کا پوزیشن ٹھیک ہے شک دے دیا ہے چاہے وہ ایک کلاس سے لے کر کے بارویں کلاس تک اگر سکھ شک ہے تو بلکل یہ بھوٹ پانے کے لائک ہے مخمنتری بھی اس کے بدھائی بھی